ہیلو دوستو اس ویڈیو کے اندر میں آپ سے بات کرنے والا ہوں پین کارڈ کے بارے میں کافی پرسن ایسے ہیں جنہوں نے خود سے اپنا پین کارڈ بنایا ہے اور کافی پرسن ایسے ہیں جنہوں نے سائبر کیفے اور لوکوانی کے اندر پر جا کر کے اپنا پین کارڈ اپلائی کر آیا ہے تو یہاں پر میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایک نیو پین کارڈ جب یہاں ہم اپلائی کر دیتے ہیں یا تو ہم نے خود سے کیا یا پھر ہم نے لوکوانی کے اندر جن سے با کے اندر جو ہوتے ہیں وہاں سے ان لوگوں سے کرایا تو ہمارا جو پین کارڈ ہے وہ کتنے دن میں بن جاتا ہے اور بننے کے بعد میں جب وہ ریڈی ہو جاتا ہے تو ہمارے نمبر پر ہمارے موبائل نمبر پر ایسے میس آ جاتا ہے کہ آپ کا جو پین نمبر ہے وہ یہاں پر جنریٹ ہو چکا ہے اس کے کتنے دن کے بعد میں ہمارا پین کارڈ ہمارے گھر پر پریشان رہتے ہیں اس بات سے کہ ہم نے جو اپنا پین کارڈ بنایا ہے اب وہ کتنے دن میں ہمیں مل جائے گا کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو پین کارڈ کی ضرورت بہت زیادہ ہوتی ہے اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ جلد سے جلد ہمارا پین کارڈ جو ہم نے نیو بنایا ہے وہ ہمیں جلد سے جلد مل جائے تو میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتاؤں گا کہ جلدی سے آپ کو کس طرح سے ملے گا اور جب آپ بنوا لیتے ہو تو کتنا ٹائم لگتا ہے پین کارڈ بننے میں اور کتنا ٹائم لگتا ہے پوشٹ میں ان کو گھر تک آپ کے آنے میں اس کو لے کر کے جو آپ کا پین کارڈ بنا ہے ساری چیز جاننے کے لئے اس ویڈیو کو بھی نہ سکیپ کیا اینڈ تک دیکھنا ہے ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اپنے بھائی کا نام جان لیں یہ میرے نام ہے شاہید اور آپ دیکھ رہے ہیں شاہید ایسس یوٹوپ چینل چینل پر نئے ہو تو بھائی چینل کو سبسکرائب پر کے بیل نوٹیفکیشن کول پر پیس کر لو تاکہ آنے والی میری ویڈیو کے اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے تو چلی یہ شروع کرتے ہیں تو دوستو سب سے پہلے میں یہاں پر آپ کو بتا دوں کہ آپ نے اگر خود سے اپلائی کیا ہے یا پھر آپ نے کسی اور سے کرایا ہے کہیں پر شاپ پر جا کر کے تو جب ہم اپلائی کرا دیتے ہیں تو اس کے آٹھ سے دس دن کے اندر اندر یہاں پر ہمارا جو پین نمبر ہوتا ہے وہ یہاں پر جنریٹ ہو جاتا ہے بن جاتا ہے اس کے ایک سے دو دن کے بعد میں ہمارا پورا پین کارڈ بن جاتا ہے اور پھر اس کے بعد میں چار سے پاس دن لگتے ہیں پوشٹ مین کو ہمارے گھر تک آنے میں اگر ہم کسی گاؤں کے اندر رہتے ہیں تو اس میں 20 دن 25 دن بھی لگ جاتے ہیں اور اگر ہم شہری چہتر میں رہتے ہیں تو ہمیں جو ہے پورا جو پروسس ہوتا ہے وہ ہوتا ہے 15 سے 16 دن کا اور 15 سے 16 دن کے اندر ہمارا جو پین کارڈ ہے پوشٹ مین ہمارے گھر پر لے کر کے آ جاتا ہے لیکن یہاں پر کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو جلدی سے ضرورت ہوتی ہے وہ یہ سوچتے ہیں کہ جلدی سے ہمارا پین کارڈ ہمیں مل جائے تو جلدی سے پین کارڈ کو پانے کے لیے آپ کو کرنا کیا ہوتا ہے جب آپ اپلائی کراتے ہو تو اسی وقت آپ کو ایمیل آئی ڈی دینا چاہیے آپ خود سے کر رہے ہو تب بھی ایمیل آئی ڈی ڈالیں یا پھر آپ نے کسی شاپ پر جا کر کے کر آیا تو وہاں پر اپنی ایمیل آئی ڈی کو ایڈ کرائیں ایمیل آئی ڈی کو یہاں پر ایڈ کرانے کے بعد میں ہوتا کیا ہے جب ہمارا پین کارڈ یعنی کہ پین نمبر جب جنریٹ ہوتا ہے تو اسی وقت اسی ٹائم ہمارا جو ایمیل آئی ڈی دینا وہ ہماری ایمیل پر سینڈ کر دیا جاتا ہے وہاں سے اس کو ڈاؤنلوڈ کر کے اس کا پرٹ کر کے اس کا یوز کر سکتے ہیں وہ بھی ایک پورا کا پورا پین کارڈ ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں ای پین کارڈ اب اگر آپ جلدی سے چاہتے ہو تو ایمیل آئی ڈی کو آپ کو ایڈ کرانا چاہیے وہ جلدی سے پھر آپ کی ایمیل پر آ جاتا ہے کیونکہ پوسٹ دوارہ تو تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے پندرہ سے سولہ دن جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے اور اس سے جلدی آٹھ سے دس دن کے اندر اگر آپ کو چاہیے تو جیسے ہی پین کارڈ بنتا ہے تو اسی کے ساتھ ساتھ ایک دم سے یہاں پر آپ کا جو پین ہے یعنی کہ آپ کا جو پین کارڈ ہے وہ ای پین کارڈ کے روپ میں آپ کی ایمیل پر سینڈ کر دیا جاتا ہے آئی ہوپ کہ آپ سب کچھ سمجھ گئے ہوں گے کس طریقے سے کتنا ٹائم لگتا ہے گاؤں میں کتنا ٹائم لگتا ہے شہر میں کتنا ٹائم لگتا ہے اور بننے سے لے کر کے آنے تک گھر میں نے ساری چیز آپ کو بتا دیا اس سے لگ اگر آپ کا کوئی سوال ہے پین کارڈ کو لے کر کے تو آپ اسی ویڈیو کو ڈسکرپشن میں میرے اسٹرکرام کا لنک ہے اس کو فولو کرنا میسیج کرنا اور اپنی کوئی بھی سوال آپ پوچھ سکتے ہو میں وہاں پر بھی آپ سے بات کروں گا آئی ہوپ کہ آپ کو ایک ویڈیو اچھے لگے گا آپ کو پسند آئے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرپ کنے نہ بھولیں تو ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں